نیوز وڈ خبر بھروسے کی رمضان کے تین اشرے باتے گئے ہیں پہلا اشرہ بید گیا ہے رمضان کا پہلا اشرہ رحمت کا کہلاتا ہے دوسرا اشرہ اگلے دس دن کو کہتے ہیں جو مفرت کا ہوتا ہے تیسرا اشرہ آخری دس دن کو کہا جاتا ہے جو جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے رمضان یعنی پوری شدت کے ساتھ اس بار روزہ ہو رہی ہیں بھوخ پیاس اور صبر کا انتہان روزہ داروں کا ہو رہا ہے تحجد کی نماز کے تھوڑے وقت کے بعد ہی سہری شروع ہو جا رہی ہے افتار کا وقت سات بٹ کے سولہ منٹ کے آس پاس رادانی دلی میں ہو رہا ہے سہری خاکر روزی کی نیت کی شروعات ہو رہی ہے دس رمضان کا مہینہ عبادت کا کہا جاتا ہے قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پچھلی عمد پر ہم نے فرض کیے تھے ہر بالک اور مرد عورت پر روزے فرض ہیں سنت تو روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے جمال ویدہ کا روزہ اس بار سب سے بڑا ہونے کا امید ظاہر کی گئی ہے رمضان کا آخری شکروعار یعنی جمعہ 31 مئی کو ہونے کی امید ہے اس کی عوضی بھی لمبی رہے گی دلی میں سہری 3 بچ کر 4 منٹ تڑکی ہوگی اور افتار 7 بچ کر 15 منٹ پر ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے وہیں کچھ جگہ یا عوضی 3 بچ کر 49 منٹ اور پراتہ 7 بچ کر 11 منٹ تک رہنے کی امید ظاہر کی گئی ہے رادھاری دلی میں رمضان سے رونکیں بڑھ گئی ہیں رمضان سے رونکیں بڑھ گئی ہے بقی مدمی ژی جگہ 곽 بڑھ گئی ہے رمضان سے رونزیں ڈیجی مسجد روزہ حلال کمیٹی کی طرف سے جامعہ مسجد دلی میں روزہ داروں کے لیے افتار کا انتظام کیا جاتا ہے یہاں پر فیلال رمضان کے آتے ہی مسجدوں میں رونے کے بڑھ جاتی ہیں جامعہ مسجد دلی میں روزہ داروں کے افتاری کا انتظام مسجد روزہ حلال کمیٹی کرتی ہے اور یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے یہاں پر تہذیب اور سنگم کا خوبصورت مرکز یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے دعوت افتار کو لے کر دلی انسیار کے سالسار دور دراز کے علاقے کی لوگ بھی دلی کے جامعہ مسجد میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ بدستور پورے مہینے بھر چلتا ہے افتار کو لے کر لوگوں میں کافی ایکسائٹمنٹ دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر نماز کے ساتھ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں مقدس رمضان میں دادھانی دلی کے جامعہ مسجد علاقے میں پوری طرح سے گلزار ہو جاتا ہے سب سے بڑی خاص وجہ یہ ہے اس شاہی عمارت مسجد میں لوگ بڑی سنگمہ میں افتار میں بھاگیداری کرتے ہیں خاتون حضرات سے لے کر چھوٹے نوجوان بڑے بوڑے سبھی لوگ یہاں پر افتار مل جڑ کر آپس میں کرتے ہیں ایسے میں دیکھنے ہی بنتا ہے یہاں پہ آپسی بھائی چارہ کے ساتھ لوگ رمضان میں بڑی سنگھا میں یہاں پر شرکت کرتے ہیں مسیر روز حلال کمیٹی کی طرف سے لوگوں کو افتار بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے جو دیکھتے ہی بنتا ہے ویسے بھی تہذیب کا ایک خوبصورت مرکز بن گیا ہے دلی کا جامعہ مسجد مقدس رمضان المبارک میں بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ بری صحبت سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوتا ہے اور پھر کرنا ہوتا ہے اللہ کی عبادت ماہ رمضان کو لے کر دلی کے جامعہ مسجد میں بڑھ گئی ہیں رونقیں افتار کے بعد سے دیر رات مسجدوں میں تراوی کا سلسلہ بدستور جاری رہتا ہے رات کی روشنی میں جگمگا رہے ہیں پرانی دلی کے بازار اور خانے پینے اور سجاوٹ کے سامانوں کی بھی بکری یہاں پر بڑھ گئی ہے پرانی دلی کے بازار ان دنوں سیر سپاٹروں کے لیے گلزار ہیں خاص کر خانے پینوں کی چیزوں کو لے کر فٹلوں میں اس وقت بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے جو دلی والوں کو کافی لبھا رہی ہیں اور لوگ اس میں کافی انجوائی بھی کر رہے ہیں جان کے دینوں میں لوگوں کی بھاری بھیڑ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے نئی دلی سے کیامرہ پسند سوراف خان کے ساتھ جامزی سے ساکیب زکریہ کے ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی